6 ستمبر کو دہشتگردوں نے چترال کی دو چیک پوسٹوں پر حملہ کیا جسے پاکستانی فورسز نے ناکام بنایا اور درجن بھر دہشتگرد حلاق ہوئے اب یہاں زندگی معامل کے مطابق ہے اور سیاہوں نے خوبصورت وادی کا دوبارہ روخ کر لیا ہے دنیا نیوز کے ٹیم چترال کی چیک پوسٹوں پر پہنچ گئی ہے مزید جانے کے دنیا نیوز کے بیورو چیف عدین وڑائچ سے جی میں اس وقت چترال ائرپورٹ پر اپنی ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ موجود ہوں خیبر پختون خواقہ زلہ چترال جس کے دو علاقے استوئی اور جنجری جہاں پر آپ سے تقریباً دو ہفتے قبل افغانستان کی جانب سے دہشتگردوں کے ایک بڑے گروپ نے پاکستان کی دو چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا پاک بوجھ کی باروقت اور محصر کاروائی سے دشمن کو مو کی کھانا پڑی کئی دہشتگرد جہنم واصل ہو گئے اور کئی بری طرح زخمی ہوئے جب یہ حملہ ہوا اور اس کو ناکام بنایا گیا تو اس کے بعد کچھ اناثر نے خاص طور پر انڈین میڈیا نے اور سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ شاید دہشتگردوں کی جانب سے کچھ علاقوں کو کیپچر کیا گیا ہے جو بالکل بے بنیاد اور من گڑت تھا تو دنیا نیوز کی ریپورٹنگ ٹیم اس لیے یہاں چترال میں پہنچی ہے اور آپ کو آج دکھائیں گے کہ ان چیک پوسٹ اور ان علاقوں کی صورتحال کیا ہے وہاں زندگی کیسے چل رہی ہے چترال ائرپورٹ سے چھوٹے ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہم بومبریت پہنچے ہیں بومبریت ایکٹیویٹی کا حب ہے کلاش قبیلے کا اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ روایتی لباس میں کلاش قبیلے کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اہلِ علاقہ یہاں بچے بڑے خواتین یہاں سب موجود ہیں اور ان کے چہرے کا اتمنان ان کے چہرے کی خوشی وہی روایتی مسکراہت دیکھ کے یہاں لگتا ہے کہ یہاں کے حالات جو ہیں وہ بالکل اسی طرح نارمل ہیں جس طرح سے وہ پہلے تھے ایک خاتون رہائشی ہیں یہاں پر بومبریت کی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا جی حسینہ یہاں پر مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں یہاں پر کلاشی رہتے ہیں دیگر جو لوگ ہیں کمیونٹی وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں کیسے مل جل کے یہاں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں میں بڑا پیار محبت اتفاق ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گرے بننے ہوئے ہیں یہاں پر مسلم لوگوں کی گربی ہے کلاش لوگوں کی گربی ہے جس طرح مسلم بائے لوگوں کی عبدت کھانے بھی ہے کلاش لوگوں کی بھی ہے یہاں پر ہمارے بیچ میں ابھی تک کوئی بھی اسی طرح واقعہ پیش نہیں آئی ہے ہم بہت مل جل کے رہتے ہیں اس کی مثال ایک یہ جب ان کے فیسٹیویل وغیرہ ہوتے ہیں عید وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں مبارا بات دینے آتے ہیں جب ہمارے ہوتے ہیں جب ان کے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو یہاں کا جو مشہور جو فیسٹیویل ہے اس علاقے کا وہ کیا ہے وہ چلم جسٹ ہے جسے کلاش زبان میں جوشی کہتے ہیں ہمارے چترالی زبان میں چلم جسٹ کہتے ہیں وہ دس ماہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور سولہ کو ختم ہو جاتے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈنٹ چترال سکوٹس کرنل سمی ان سے جانتے ہیں کہ 6 ستمبر کو جو آپ کی ادارے کی جانب سے رسپانڈ کیا گیا تھا کیا سچویشن تھی اور اس کے بعد اب اس وقت حالات جو ہیں وہ کتنے نارمل ہو چکے ہیں امید ہے کہ آپ کے آنے سے نہ صرف پاکستان کے آوام بلکہ پوری دنیا کو حقیقت سے آگائی ہوگی 6 ستمبر کو تقریباً پانچ بجے کے قریب کثیر تعداد میں اغوانستان سے آئے ہوئے دہشتگردوں نے ہماری دو پوسٹوں پر بے اک وقت حملہ کیا الحمدللہ میرے آفیسرز اور جوان ہمیشہ کی طرح روٹین کے مطابق الڈ تھے اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے آفیسرز اور جوانوں نے بڑی بہادری دلیری جرت اور حوصلہ مندی سے ان دہشتگردوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور بارہ دہشتگردوں کو جہنم وصل کیا اس لڑائی کے دوران ہمارے چار بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہمارے ساتھ ایک اور آفیسر ایف سی کے میجر ازادار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں میں جو سب بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا چھ ستمبر کو جو واقعہ پیش آیا کہ یہاں کے کچھ علاقے کوئی ان کے زیرے قبضہ آ گئے ہیں جو دہشتگرد تھے ان کا بڑا ایک گروپ تھا کیا یہ چند منٹس کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے ایسا ہوا آپ تو بالکل یہاں پر فرنٹ لائن پر موجود ہیں اصل سیچویشن کیا تھی کیونکہ بہت پروپیگنڈا کیا گیا خاص طور پر انڈین میڈیا پر بہت پروپیگنڈا کیا اگر وہ ہمیں کراس نہیں کر سکے تو پاکستان کے چھترال کے کسی ایک علاقے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کا قبضہ نہیں رہا ابھی آپ آئے ہیں آپ نے وزٹ کیا ہے ایم شوری آپ وزٹڈ مینی پلیسز تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکول معمول کے مطابق کھلے ہیں بازار کھلے ہیں عورتیں اپنی فیلز میں اپنا کام کر رہی ہیں ٹورسٹ گھوم پھر رہے ہیں آزادی سے روڈ کھلی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے جس طرح سے اپنی فورسز کی مدد کی ان کے لیے سامان کی ترسیل کی یہ بلند چوٹیوں پہ تو کیا واقعی آپ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اپنی فورسز کے ساتھ اس دن بلکل شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دہشت گردوں کو شکست دی بلکل سر ہمارے جتنے بھی کلاش ویلیز کے جتنے بھی لوگ تھے اور مسلم برادری جو ہے ہم دھوکوں میں ہم سارے ایک جو ہے نا جنے بھی کلاش اور مسلم سارے جو ہے نا ہم ایک ہیں محبت والے لوگ ہیں اور ہم سب شامل تھے اس بلکے اور اس وقت بزرد خود میں خود بھی موجود تھا میں خود بھی اوپر پوس پہ پہنچ چکے تھے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نائب صوبے دار شوکت حیات جنہوں نے اس دن جب دہشت گردوں کے جتے نے حملہ کیا تو انہوں نے مشین گن سے جو سنائپرز تھے طالبان کے ان کو انگیج کیا جو ہی وہ ہمارے پوسٹ کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس ٹائم میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے الیم جیس لے کے اپنے کچھ جوانوں کے لے کے میں کوئی لوکیشن چینج کروں اور سائٹ میں جا کے میں سنائپرز والے پر انگیج کروں پاکستان سیدہ بار پاکستان سیدہ بار پاکستان سیدہ بار جب دو چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ان میں سے ایک اسٹوئی چیک پوسٹ ہی جس پہ اسی سے زائد دہشتگرد جو تھے انہوں نے پاکستان کی چوکی پر حملہ کیا اور اس کے بعد انہیں مو توڑ جواب ملا درجن بھر دہشتگرد جہنم واصل ہوئے تو یہ وہ بالکل چیک پوسٹ کے ساتھ کا گاؤں ہے یہ وہ دیکھ سکتے ہیں گاؤں جہاں پر زندگی روان دوان ہے بچے یہاں دیکھے جا سکتے ہیں پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ موجود ہیں یہاں بڑی خوبصورت ویلی ہے تو یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جی ان علاقوں میں شاید انہوں نے ان کو کیپچر کر لیا ہے ان پر قبضہ کر لیا ہے تو بلکل بے بنیاد اور جھوٹا ثابت ہوا وہ پروپیگنڈا جس طرح دشمن ہمیشہ سے جھوٹ بولتا آیا اور وقت گزرنے کے ساتھ جب یہ دنیا پر آشکار ہوتا ہے کہ کس طرح جھوٹ بول کے پرسیپشن خراب کی جاتی ہے پاکستان کی یہاں امن کا پیغام ہے یہاں کے لوگ یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہو کر ریپورٹنگ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بلکل نارمل ہے لائف پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے والے دشمن کو محتوڑ جواب دے کر ہماری عوام اور افواج نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس ملک کے دفاع کے لیے ان کا عزم ان پہاڑوں سے بھی بلند ہے کیمرمند شاہین گردیزی کے ساتھ عدیل وڑائچ دنیا نیوز چترال موسیقی